دیز بڑھ میں وک بوڑوں کو لے کر کے ایک موڈی کیابنیٹ میں ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب جو وک بوڑ ہیں راجے ان میں جو پاور سے اس کو کم کرنیا جائے ان کے ادھیکاروں کو کم کیا جائے گا اس کو لے کر کے ایک پرستاو جلدی صدر میں آنے والا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اتراخن وک بوڑ کے ادھیک ساداو سمس موجودن سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان جو وک بوڑ کے جو پاورز کم کرنے جا رہی ہے اس کو لے کر کتنا فائدہ ہونے والا اور کیا نقصان ہوگا دیکھیں میں اتنا کہوں گا فائدہ نقصان تو وقت بتائے گا لیکن اتنا تہہے کی جو یہ سنچودھت ودہیک آ رہا ہے وک بوڑ کے لیے اس کی آوشکتہ تھی آوشکتہ اس لیے تھی کہ کئی بار ہم زیادہ طاقت دے دیتے ہیں تو وہ زیادہ طاقت بھی کئی بار نقصان دے جاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کئی جگہ دیکھنے کے لیے ملے جیسے ہمارے یہاں بھی دہرہ دون میں کئی سارے وشے ایسے آئے جہاں جو وقف میں درج ہو گیا لیکن پراؤپٹی لوگوں کے نام پہ خسرا خطونی داخل خارج ان کے اپنے نام پہ چلا آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دان کی نہیں ہے تو یہ کیسے چلے گئی وقف بوڑ کے پاس تو اب مجبوریہ یہ ہو جاتی ہے کہ ایک بار درج ہو گئی تو اگر ادھیکش بھی اس میں سیکلمنٹ کرتے ہیں تو سیکلمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے والا کہتا ہے کہ آپ کو عدیکاری نہیں ہے پھر وہ ٹرمینل میں چلا جاتا کیس چل رہے ہیں چل رہے ہیں ایک آدمی جس کی پراؤپٹی وہ پریشان ہو رہا ہے تو بیٹھ کے کہیں نہ کہیں ایک بیچ کی لائن ایسی ہونی چاہیے جس پہ آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو سٹ آؤٹ کیا جا سکے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں چاہے OLCG ہوں یا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہو یا بہت سارے مسلمانوں جو اپنے آپ کو تتاکتی تھکے دار کہتے ہیں وہ وہ سب لوگ مل کے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں موڈی جی یہ تو بہت اچھا ایکٹ ہے اس میں سنشوڈن کی آوشکتہ نہیں ہے بہت اچھا چلنا اگر یہ اتنا ہی اچھا ایکٹ ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ وقف ایکٹ میں وقف بنا کس لیے تھا غریبوں کی مدد ہو لوگ آپ کو وقف کے نام پہ سمپتیوں کو دان کریں اور اس دان کی چیزوں سے آپ واپس لوگوں کو فائدہ پہنچائیں بیواؤں کو فائدہ پہنچیں یتیم بچوں کو فائدہ پہنچیں جو بزرگ ہیں ان کا کوئی نہیں ہے ان کو فائدہ پہنچیں تو کیا آپ نے دیکھا کہ دیش کے اندر وقف بورڈوں نے بڑے بڑے یتیم خانے بنائے ہوں انہوں نے بڑے بڑے شلٹر ہومز بنائے ہوں غریبوں کے لیے سیکنڈ نیننگ ہاؤس بنائے ہوں بزرگوں کے لیے کہیں بڑے اسپتال آپ کو نظر آئے ہوں کہیں آپ کو لگا ہو کہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کہ بچے پڑ جائیں غریبوں کے یتیموں کے ان کے لیے سکول کالیجز بنائے ہوں ڈگری کالیجز بنائے ہوں یونیورسٹر کہیں دکھائیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور کم ہونے سے فائدہ ہوگا کیا پاور کم ہونے سے پہلے ہی بہت ساری سمپتیوں پر لوگوں کے ابجے ہیں اگر اور پاور کم ہو جائے گی تو پھر کیا فیصل لے پائے گا تو پاور آپ کے اتنی زیادہ پاور آپ کو دے دی آپ نے اتنی زیادہ پاور دے رکھی جسے کیا اکھیڑ کی کیا کیا بنایا کچھ ستر سالوں میں کیا کیا یہ تو بتائیں گے آپ آپ مزاق بنا رکھا ہے اپنے قوم کا ٹھیکے دار بنے ہو آپ کے نیتہ قبضہ لیں کانگریس کے نیتہ اکبر احمد ڈمپی نے دو سو بھی کا قبضہ لیں سعید الزمہ کلیر میں قبضہ ہے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو تطاقتد مسلمانوں کے دھرم گروہ کہتے ہیں سجادے کلیر میں وہ کلیر کی زمین کبضہ ہے بیٹھے ہیں مسلم وقف وہ جو سابر پاک آستانی کی زمین تھی میلا بھومی اس پہ قبضہ کر کے اسے اپنے نام درج کرا کے وقبورڈ کی ملی بھگت کے ساتھ اسے بیچنے پہ لگے یہ کیا ہے تم نے تو ایسا بنا دیا کہ وقف نہیں ہو گیا یہ تمہارے گھر کی کوئی ویراسط ہو گئی جو تمہیں مل گئی اور تم اسے جیسے چاہو اس کا دوہن کرو کوئی کہنے سننے والا پوچھنے والا تمہیں نیرا یہ گنڈا گردی ہے سنسودن ویدائیک کے بعد کیا لگتا ہے یہ ساری سمسیہیں ختم ہو جائیں گی ابھی سنسودن ویدائیک آنے دیجئے صاف نیت کے ساتھ سرکاروں کے ساتھ تال میل بٹھا کے جب آپ کام کریں گے اور آپ کی نیت صاف ہوگی کہ ہمیں کھانا نہیں ہے وقبورڈ کو ایک عام مسلمان سے چلتے ہوئے مسلمان سے پوچھو کسی کو گھر دیا گیا کہ بھئی آپ بھی دھوا ہیں آپ کا گھر نہیں ہے وقبورڈ آپ کو گھر دیتا ہے دیا گیا کسی غریب بچے کو یتیم بچے کو کہا گیا ہو کہ اس کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری وقبورڈ اٹھاتا ہے کہا گیا نہیں تو کیوں بے وکوف بنا رہے ہو کہہ رہے ہو اور وہ کھربوں کی سمپتی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کٹو رہا بے وکوف بنا رہے ہو بلی ہارنے کا پیسہ لیتے ہم کیس ہار جائیں گے تم جیت جاؤ ہم پیسے بتاؤ کتنے دے رہے ہو یہ سیٹنگ اٹنگ کی کھیل چل رہے ہیں سارے وقبورڈوں کی دیش کی آزادی سے لے کے آج تک انکلوڈنگ شاداب شم سب کے کاریکالوں کی جانچ ہو اور جنہوں نے بھرشتہ چار چوری کیے انہیں سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے تب کہیں نہ کہیں امید جگے کی کمیلٹی کو کہ شاید اس ویباگ میں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں شاید یہ ویباگ کچھ اچھا کر سکتا ہے ادھیکاریوں کو ایسا لگتا ہے وقبورڈ کے ہمارے باپ کی بپوتی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں اسی بھی کانون میں سنسودن کے لیے تمام جو جو جڑے ہوئے لوگ ہوئے تھے اس ٹیکس ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی رائے لے جاتے ہیں سنسودن آرہا ہے دو دو بار میٹنگ کی ہے اس میں میں بھی گیا تھا ان کو بھی اس کا گریڈٹ جاتا ہے لگاتار محنت کی ہیں جو پروپٹی کلیر ہیں ان کا کہنا تھا انہیں تو اپنے نام پہ درج کر آؤ وہ درج کراتے ہیں وقبورڈ میں چڑھواتے ہیں اپنے آپ وقبورڈ سے نام آؤٹ کر دیتے ہیں چور بزاری بنا رکھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں صرف مسلمانوں کے نام پہ آپہ پیٹنے والے جی جو ڈرامے باز ہیں ان سے پوچھے کسی مسلمان کمیٹی کے غریبوں کو کیا آج تک وقبورڈ کی طرف سے کوئی لاب پہنچا ہے اگر لاب نہیں پہنچا ہے تو ایسے اچھے قانون اور زیادہ طاقت والے قانون کو آگ لگا دینی چاہیے اس کے لیے ہمیں اس کے عوشتہ نہیں ہے تو یہ تھے وقبورڈ اتراکھن کے ادھیک ساداب سمس جن کا کہنا ہے کہ جو سنسودن ویدھیک آ رہا ہے وقبورڈ کو لے کر وہ بحث ضروری ہے اور کسی بھی راجے کے وقبورڈ کو ایسے قانون کیا آ سکتا نہیں ہے جو اتنی پاور دیتا ہو جس سے لوگوں کی سمسیا کا سمادھان نہ ہو پائے اپنے سیہوگی منغاج پتھ کے ساتھ ناصر حسین خبرے ہوئی تک تردون